نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین آج بحمد اللہ تعالی درس تصوف کے سلسلے کی چوالیس میں نشست ہے جس سے ہم آداب و مقاماتِ طریقت کا بیان شروع کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ درس تصوف کی پچھلی نشست میں ہم نے علم اور علماء کے بیان کے زمن میں اس پہلو پر روشنی ڈالی تھی کہ علماء اور عرفاء کے ہاں علم کے چار مرتبے ہیں پہلا مرتبہ شریعت کہلاتا ہے دوسرا طریقت تیسرا حقیقت اور چوتھا معرفت یہ بھی واضح کیا تھا کہ ان چاروں میں کوئی باہم تخالف اور تعارض نہیں ہے اور شریعت ان تمام مراتب کی مخدوم ہے اور مقصود چنانچہ مرتبہ شریعت کے حوالے سے ہم نے اس نشست کے اختتام پر دس آداب کا تفصیل سے ذکر کر لیا تھا آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ طریقت کے آداب اور مقامات پر گفتگو کریں گے اور جان لیجے طریقت کے قامات بھی دس ہیں میں نے پچھلی نشست میں یہ بھی ارس کیا شیخ محمد بن فضل بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جن کے قول کو حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ علم کی تین اقسام ہیں ایک علم من اللہ علم معلہ اور علم باللہ علم من اللہ سے مراد ان احکام کا علم ہے جن کے مجموعے کو ہم شریعت کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو عطا ہوتا ہے اور ہر آقل و بالغ مسلمان اس کا مکلف ٹھہرایا جاتا ہے اس کے بعد دوسری قسم علم کی علم معلہ ہے اس علم کا تعلق اور افاق کے احوال اور مقامات کے ساتھ لہذا علم معلہ طریقت اور حقیقت دونوں مراتب کو شامل ہے اور تیسری قسم علم باللہ کی ہے جو معرفت کو شامل ہے اس کا تعلق اللہ کی پہچان اس کی شناخت اور اس کی معرفت ہے شریعت کے حوالے سے دس آداب اور دس شرائط اور تقاضوں کے بیان کے بعد آج ہم علم معلہ کے زیر عنوان طریقت کے مقامات کا ذکر شروع کر رہے ہیں یاد رکھئے کہ یہی مقامات اور احوال جو طریقت اور حقیقت کے بات میں آتے ہیں انہی کو علامات فقر کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں اور اللہ کے فقیروں کے مقامات اور احوال کو بیان کرتا ہے اللہ کی دوستی کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کئی حال نصیب ہوتے ہیں کئی مقامات نصیب ہوتے ہیں اور پھر کئی علامتیں ان کی پہچان بنتی ہیں اور قرآن مجید کا یاد رکھ لیجئے کہ یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کے احوال کو بیان کرتا ہے اور جو اللہ کی راہ کے فقیر ہیں ان کے مقامات کا تذکرہ کرتا ہے اس لیے کہ ان کی شان بیان ہو اور دوسروں کو ترغیب مجسر آئے دوسروں کو اس راہ پر چلنے کا شوق پیدا ہو مثلاً ارشاد فرمایا گیا لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اُخْسِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ذَرْبًا فِي الْعَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفُ کہ ان فقیروں کے لیے ہے جنہوں نے خود کو اللہ کی راہ میں قید کر دیا ہے وہ فقیر جو اللہ کی راہ کے اسیر ہو چکے ہیں یعنی جو اللہ کی راہ میں اور راہ سے مراد اس کی راہ محبت ہے یعنی جو اللہ کی محبت کی زنجیروں میں بند چکے ہیں ان کو قرآن فقیر کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یعنی فقیر قرآن کی زبان میں اور یہی زبان تصوف کی ہے یاد رکھ لیجئے کہ تصوف نے اور صوفیاء کرام نے کوئی معنی کوئی مفہوم اور کوئی اسطلعہ اور کوئی تصور قرآن اور سنت سے جدا پیدا نہیں کیا تصوف میں جو کچھ ملتا ہے وہ قرآن اور سنت کا نیچوہ ہے اس لئے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تصوف کی زبان کو مسنوی کی صورت میں نظم کے پیرائے میں چلایا جنہوں نے تصوف کو نظم کے انداز میں اپنی مسنوی کے روپ میں بیان کیا وہ فرماتے ہیں اور یہ خلاصہ تصوف ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا مغز قرآن کا مغز اپنی مسنوی میں بیان کر دیا ہے اور ہڈیاں سگان دنیا کے سامنے پھیک دی ہیں یہ تمثیل کی انداز میں بات کی ہے ورنہ صاف ظاہر ہے قرآن مجید کے مغز اور ہڈیوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا یہ انداز تمثیل ہیں جس طرح آپ ایک ایسی بوٹی کھاتے ہیں جس کی ہڈی میں مغز ہوتا ہے تو مغز والی ہڈی میں مغز ہی صرف کھانے کی چیز ہوتی ہے اور ہڈی پھینکنے کی چیز ہوتی ہے یہ تمثیل سے واضح فرما رہے ہیں کہ جو مغز ہے وہ اصل تعلیمات ہے مغز قرآن کا تصوف ہے اس لیے کہ تصوف تربیتِ نفس کا نام ہے اور تہذیبِ باطن کا نام ہے فرماتے ہیں کہ مغز میں نے مسنبی میں بیان کر دیا اور ہڈیاں یعنی ظاہری الفاظ کے معانی اور مطالب بیان کرنے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور نزاعات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے جگڑے جنم لیتے ہیں اور فرقے جنم لیتے ہیں اور اس سے مناظرے ہوتے ہیں اور کفر کے فتوے لگتے ہیں یہ سارا دھندہ میں نے ان لوگوں کے آگے پھینک دیا ہے جن کا کام اسی جگڑے میں ملوث رہنا اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جن کو مغز مل جاتا ہے انہیں جگڑنے کی کیا ضرورت ہے جن کو مغز مل جاتا ہے انہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ جگڑا کریں وہ دنگا فساد کریں وہ کسی کو برا بلا کہتے پھریں انہیں مغز جو مل گیا تو صوفیاء کے ہاں قرآن کا مغز ہوتا ہے نیچوڑ ہوتا ہے وہ عطر کو حاصل کر لیتے ہیں اس لیے وہ خوش رہتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور وہ مطمئن رہتے ہیں اور نہ کسی کو گالی دیتے ہیں اور کوئی انہیں گالی دے بھی تو جواب میں بھی برا بلا نہیں کہتے اس لیے کہ ایک دوسرے کو گھورنا اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور ایک دوسرے کے گلے پڑنا یہ ہڈیوں کی خاطر ہوتا ہے اور جو ہڈیوں سے الگ ہو گئے جن کے پاس مغز آ گیا انہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو بھولے وہ مطمئن رہتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء میں سے کبھی کوئی کسی پر لان تان ملامت اور کفر اور فس کے فتوے نہیں لگایا کرتا ہاں جہاں شریعت اس کو ناگزیر قرار دے دے وہ معاملہ جدا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر کفر کا کی فتوہ بازی فس کو خجور کی فتوہ بازی لانت اور ملامت کی فتوہ بازی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تگو دو یہ صوفیاء کا شیوہ نہیں ہوتا تو صوفیاء جھگڑے سے ماورا ہوتے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کے ہاں جو بھی تصور ہے وہ قرآن کا مغز ہے اگر اس بیان کو اچھی طرح آپ سمجھنا چاہیں دلائل کی روشنی میں تو پھر تصوف کے موضوع پر جو ہمارے ابتدائی دروس اور ابتدائی خطبات ہیں جو پہلے آٹھ دس خطبات ہیں تصوف کے موضوع پر ان کو آپ سنیں اور انشاءاللہ کتاب سنت سے اس تصور کی وضاحت ہو جائے ہاں تم عرض کر رہا تھا کہ جس کو صوفیاء فقیر کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس کو قرآن فقیر کہتا اور یہ منگتہ نہیں ہوتا تصوف اور قرآن کی زبان میں فقیر منگتے کو نہیں کہتے اس کو قرآن سائل کہتا ہے منگتے کو کیا کہتا ہے سائل وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَا جو سوالی تیرے پاس آئے اسے نہ جڑک خالی نہ مو تو منگتہ سائل ہوتا ہے بلکہ منگتے کو محروم بھی کہتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ جو لوگ محروم ہیں تو محرومی کے سبب ہی سے تو مانگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں محروم ہیں اس لیے وہ دامان سوال دراز کرتے ہیں سائل بن گئے ہیں تو منگتہ سائل اور محروم ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سائل ہے اور فقیر کو منگتہ کیوں کہا جائے کہ فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے دامان میں سب کچھ ہوتا ہے تو فقیر تو محروم ہوتا ہی نہیں بلکہ جو فقیر کی صحبت میں آتا ہے اس کی محرومی بھی دور ہو جاتی ہے اس لیے فقیر کبھی منگتہ نہیں ہوتا فقیر کبھی منگتہ نہیں ہوتا کہ منگتے اس کے پاس آتے ہیں اور جو محروم ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے محرومیاں دور ہو جاتی ہیں قرآن اور تصوف کی زباں میں فقیر کون ہیں قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْسِرُوا فِي سَبِيْهِ اللَّهِ فقیر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے زنجیر میں جھکڑے جا چکے ہیں جو اللہ کی راہ محبت کے اثیر ہو گئے کوئی کسی کی ظلف کا اثیر ہوتا ہے کوئی کسی کے حسنِ زبا کا اثیر ہوتا ہے کوئی کسی کے جمالِ دل فریب کا اثیر ہوتا ہے کوئی کسی کی ظاہری اداؤں کا اثیر ہوتا ہے کوئی کسی کے مال، دولت اور جاہ و منصب کی خاطر اس کا اثیر ہوتا ہے لیکن فقیر تو صرف اللہ کا اثیر ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اثیر ہوتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں اس کی راہ میں یوں جھکڑے جاتے ہیں یوں بند جاتے ہیں کہ لا يستطیعون درباً فِي الارض پھر اپنا معاش اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اتنی فرصت اور اتنی کاوش کی محلت نہیں رہتی کہ زمین میں چلیں بھریں اور اپنے مفاد کو حاصل کریں وہ اپنے مفاد سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں اپنے معاش کو بھی معاد پر چھوڑ دیتے ہیں اپنے معاش کو بھی معاد پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی محبت میں ایسے اثیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں چل پھر کر کمانے کی اور دنیا حاصل کرنے کی محلت اور گنجائش ہی نہیں رہتے ہیں یعنی وہ اسباب سے کنارہ کش ہو کر مسبب الاسباب کے ہو جاتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ عام مسلمانوں کو اسباب سے کنارہ کش ہونے کی اجازت نہیں ہے یہ مقامات کی بات ہے یہ مقامات کی بات ہے عام مسلمانوں کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ اسباب کو اپنائیں تدبیر اور اسباب کو اپنائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسباب کو امت کے لیے سنت بنانے کی خاطر اپنا کر دکھایا اور اسباب اپنانے کی تلقین فرمائی اس لیے تلقین فرمائی واضح طور پر سمجھ لیں اس لیے اسباب اپنانے کی تلقین نہیں کی کہ اسباب میں سب کچھ ہوتا ہے نہیں اسباب اپنانے کی تلقین اس لیے کی کہ عام مومن اور عام انسان اگر اسباب چھوڑ دے تو پھر وہ محرومی کا شکار ہوتا ہے اور اس محرومی کی حالت میں اس کا اللہ پر توقل ٹوٹ جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فقر کی حالت میں افلاس اور غربت کی حالت میں کبھی شکوا کرنے لگتا ہے کبھی ناشکرہ ہو جاتا ہے اور اسباب کے ذریعے چکے اسے دنیا کی نعمتیں مجسر آتی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ تُو اسباب کو اپنا تو اسباب کے اپنانے کے حکم کی حکمت یہ ہے اور وہ لوگ جو اسباب کے بغیر بھی استقامت کے ساتھ چل سکیں اور جن کی نظر اسباب کی بجائے مسبب پر ہو اور نعمتوں کی بجائے منعم پر ہو یعنی نعمتیں وہ شئے ہیں جو دنیا کی صورت میں دی جاتی ہیں اور منعم وہ ہے جو خود نعمتوں کا خالق ہے نعمت مخلوق ہے اور منعم نعمت کا خالق سبب مخلوق ہے اور اس کا مسبب جو اللہ پاک ہے یہ سبب کا خالق ہے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سبب کی طرف جانے کی بجائے صرف مسبب کی طرف جاتے ہیں اور نعمت پر نظر رکھنے کی بجائے منعم پر نظر رکھتے ہیں جو اس مقام پر ہوں ان کے لیے حکم نہیں دیا جاتا کہ وہ اسبات کے پیچھے بھاگیں وہ پھر مقام فقر میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی بھی تعریف کرتا ہے قرآن کہ جو پھر اس منم اور مسبب پر بھروسہ کامل کر لیتے ہیں اور اس کی محبت میں تاک ہو جاتے ہیں اور تام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اسباب سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور جو نادان لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ کسی سے مانگتے نہیں اور کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو وہ ان کے نہ سوال کرنے سے ان کے استغناہ سے ان کے نہ مانگنے سے خیال کرتے ہیں کہ شاید بہت مالدار ہوں گے شاید بہت مالدار ہوں گے حالانکہ دنیا کی دولت تو ان کے پاس شاید کم ہو ان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو حل ماردار سے بھی بہتر مال ہے ان لوگوں کو قرآن فقیر کہتا ہے تو یہ فقر کے مقامات بیان کیے گئے احسرو فی صدیل اللہ اللہ کی راہ میں بندہ جانا یہ بھی ایک مقام ہے لا يستفیعون دربن فی الارض ما سواللہ سے مستغنی ہو جانا یہ بھی ان کا مقام ہے اور تفق کی سبب سے یعنی کسی سے نہ مانگنے کے سبب سے لوگوں کی نظر میں ان کی غناء کا آنا یہ بھی ایک مقام ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے لوگوں کے دلوں پر ایک روب جمع دیا جاتا ہے ایک حیبت تاری کر دی جاتی ایک تأثور قائم کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس دنیاوی مال اور وسیلہ نبی ہو تو دنیا پھر بھی دیکھ کر سمجھتی ہے کہ شاید بہت طاقت والا بہت وسیلے والا ہے بہت مال و دولت والا ہے تو یہ ان دیکھنے والوں کی نادانی ہے لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ان کے مقامات قرآن بیان کرتا ہے اس طرح قرآن مجید اور بھی کئی مقامات پر اللہ والوں کے مقامات کو بیان کرتا ہے اشارت فرمایا گیا تتجافہ جنوبہم عن المداج یدعونا ربہم خوفم بطماء یہ بھی ان لوگوں کے مقام ہیں کہ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں ان کے جسم بستر سے جدا رہتے ہیں کم ہی لمحے ایسے ملتے ہیں کہ ان کا جسم اور بستر ہی کٹا ہو سکے ورنہ دور رہتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ یعنی اس کے ناراض ہونے کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو خوف اور رجا کی ملی جلی کیفیت ان کے ایمان کی حالت یہ بھی ایک مقام ہے خوف اور رجا کا تو میں نے دو آیتیں بطور نمونہ کے عرض کی ہیں ورنہ قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے بندوں کے احوال کا ذکر ہے یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین پر تھوک تھوک کر احتیاط سے قدم رکھتے ہیں اور کوئی ان سے زیادتی اور تلخی سے پیش آ جائے تو پھر بھی اس کی سلامتی چاہتے ہیں درگزر فرما لیتے ہیں اور رات آ جائے تو اکثر حصہ رات کا یہ سارا حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجود اور قیام کی حالت میں بسر کر لیتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ اللہ کے بندوں کا حال بیان ہو رہا ہے اللہ کے بندوں کا مقام بیان ہو رہا ہے اسی طرح ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں ہر حال میں اللہ کی یاد میں مست رہتے یہ کاروبار کریں یا تجارت کریں یا خرید و فروغ کریں جو کچھ بھی کریں یہ دنیا کی مصروفیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دو ہر حال میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں یدعون ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہہو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ حال حاصل ہے کہ صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہر وقت اس کے مکڑے کے تلفگار رہتے ہیں اس کی رضا کے خواہش مند رہتے ہیں یہ ساری آیتیں اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے اور اس قسم کی کتنی آیتیں آپ قرآن مجید میں بہیں گے یہ ساری کی ساری آیتیں کیا ہیں یہ اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان مقامات کا بیان ہے بس یقین جانیے کہ تصوف کے موضوع پر لکھی گئی پچاس فیصد سے زیادہ کتب قرآن کی سنت پر عمل پر مبنی ہیں کہ تصوف کے موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور جو تصوف کا ماہ حصل ہیں اور ساری کتابوں کو پڑھ کر دیکھئے اول سے آخر تک تصوف یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان ہے اللہ کے بندوں کے مقامات کا بیان ہے انہی مقامات کے بیان کو تصوف کہتے ہیں اور انہی مقامات سے جو تصور ملتا ہے وہ تصورات بنتے ہیں تصوف کے انہی سے جو خیالات ملتے ہیں وہی خیالات موضوع اور مضمون بنتے ہیں تصوف کے اور انہی احوال اور مقامات کو طریقت کہتے ہیں اور انہی احوال اور مقامات کو حقیقت کہتے ہیں گویا زمناً یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ تصوف تصوف کا موضوع تصوف کا مضمون اور تصوف کا بیان جو کچھ بھی ہے وہ قرآن مجید کی ان آیاتِ کریمہ کے مضامین پر ممنی ہے اور قرآن کے نفسِ مضمون سے ہرگز جدا کوئی شہر چنانچہ ان مقامات کے بیان کو طریقت اور حقیقت کا نام دیا جاتا ہے لہذا آج ہم جس موضوع سے اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں وہ میں نے ارس کیا وہ ہیں مقاماتِ طریقت اور میں یہ بھی ارس کر چکا کہ مقاماتِ طریقت دست اور میں سب سے پہلے ان کو گنوائے دیتا ہوں پھر انشاءاللہ یکے بات دیگرے ایک ایک کر کے ان میں سے ہر مقام پر تفصیل سے گفتگو تصوف میں طریقت کا سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا عدب اور سب سے پہلا قدم توبہ ہے مقاماتِ طریقت میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ توبہ دوسرا مقام حسنِ خلق تیسرا مجاہدہ اور تقوی چوتھا خوف و رجا اب آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ میں نے قرآن کے حوالے پہ بیان کیا وہ سب کچھ مقاماتِ طریقت ہیں اور سوفیاء نے اس کے سوا کچھ بیان نہیں کیا اب کتنا ظلم ہے یہ کہنا کہ تصوف کو قرآن و سنت کی خلاف تصور کیا جائے اور کتنا ظلم ہے اسلام پر اور سوفیاء پر اور اللہ کے مقبول بندوں پر یہ کہنا کہ انہوں نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالی ہے جان لیجے کہ سوفیاء نے دین اسلام سے ہٹ کر ہرگز کوئی رہی راہ نہیں دکھا لی اور تصوف نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہرگز کسی نئے مضمون کی تعلیم نہیں دی بس قرآن میں سے جنہوں نے مسائل کو چنا اور طہارت کے مسائل کو چنا اور ہلت و حرمت کے مسائل کو چنا اور مقروع و مستحب کے مسائل کو چنا اور عمر و نحی کے مسائل کو چنا اور جزا اور سزا کے مسائل کو دنیا بھی اعتبار سے چنا جب ان مسائل کو جمع کیا تو اس کا نام علماء نے فکر رکھ دیا جنہوں نے قرآن سے توحید کے مسائل کو چنا رسالت کے ثبوت کے مسائل کو چنا جزا اور سزا کے مسائل کو چنا حشر و نشر کے مسائل کو چنا جنہوں نے وحی کے معاملات اور ماہیت اور نویت کو چنا جب ان مسائل کو چن کر ایک مضمون کی صورت میں مرتب کیا گیا کہ علماء نے اس کا نام عقائد رکھ دیا اور جب لوگوں نے اللہ کی یاد کو اس کے ذکر و فکر کو اس پر توقل کو توبہ کو حسن خلق کو مجاہدہ و تقویٰ کو خوف و رجا کو ترک شہبات کو ترک شبہات کو تذروں کو اور اللہ کی بارگاہ میں توازو اور انکساری کو اور رضا کو اور سماء معزت کو الغرس جب ترک معصی واللہ جیسے ان مسائل کو جب جمع کیا اور ایک مضمون کی شکل دی تو اس کا نام تصوف رکھ دیا اس کے سوا تصوف کوئی شہ نہیں اگر تصوف دین کے خلاف کوئی نئی راہ ہے تو پھر عقیدہ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شہ ہے پھر فکہ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شہ ہے پھر تاریخ بھی دین کے خلاف کوئی نئی شہ ہے پھر اصول ہر علم کا بھی دین کے خلاف کوئی نئی شئے ہے اور اگر ہر علم دین کے خلاف نئی راہ ہے تو پھر دین نام کی کوئی شئے کائنات میں موجود ہے یہی تو دین اور قرآن و سنت ہے جس میں سے مختلف علوم اور فنون کو چن کر ایک مضمون اور ایک فن کی شکل دی گئی تو اس کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے نیا نام رکھ دیا تو یہ نام جتنے ہیں یہ سارے کی سارے قرآن سے لیے گئے اور سنت رسول سے لیے گئے ان کے مزامین بھی وہی سے لیے گئے ان کے موضوعات بھی وہی سے لیے گئے ان کے اثالیت بھی وہی سے لیے گئے ان کی تفاصل بھی وہی سے لی گئے ان کی جزیات بھی وہی سے لی گئے الغرست تصوف طریقت حقیقت اور معرفت کہ اجزاء میں سے کوئی معمولی سے معمولی ساجز بھی ایسا نہیں جو کتاب اور سنت سے معخوص ہیں تم عرض کر رہا تھا کہ مقامات طریقت میں پہلا مقام توبہ ہے دوسرا حسن خلق ہے تیسرا مجاہدہ و تقوی ہے چوتھا خوف و رجا ہے پانچمہ ترک شہبات و خواہشات ہے چھٹا شبہات سے پریز ہے ساتمہ تضرع الاللہ اللہ کی باردہ میں زاری گریہ و زاری ہے ساتمہ رضا شیخ ہے آٹھمہ سماء معزت ہے اور نمہ ترک معصیب اللہ ہے دس یہ انوانات ہیں جن کو ہم مقاماتِ طریقت کا نام دیتے ہیں اب ہم آج کی گفتگو مقاماتِ طریقت میں سے پہلے مقام یعنی توبہ کے بیان سے شروع کرتے ہیں سفیاءِ کرام اس عمر پر متفق ہیں کہ راہِ حق میں چلنے والوں کا پہلا قدم توبہ ہے یہ بات ذہن نشیل فرمائے کوئی قدم اللہ کی راہ میں جس کو سلوک اور طریقت کا نام دیا جاتا ہے بغیر توبہ کے ایک قدم بھی اس راہ میں نہیں ہو سکتا بوئے اللہ کی راہ میں اور سلوک اور طریقت میں سب سے پہلا مرحالہ سب سے پہلا مرتبہ سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلا قدم توبہ حضرت شیخ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل کا دنیا سے اور دنیا کی محبت سے اور دنیا کی طلب اور چاہت سے مستغنی ہونا بے نیاز ہونا پاک ہونا اور پھر عبادت یہ اللہ کی بندگی ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کو بجا لانا یہ تین تقاضے ہیں ایمان کے بعد اگر یہ پورے ہو گئے تو انسان راہِ حق کا صالح ہو گئے اور بعض سوثیاء کرام نے یہ فرمایا کہ جس طرح طالبان عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط طہارت جو شخص عبادت کرنا چاہے تو کیا وہ طہارت کے بغیر عبادت کر سکتا ہے اور طہارت میں پہلا درجہ سب سے پہلی شرط طہارت کی جسم کا پاک ہونا ہے اس کے بعد پھر حضو کی طہارت تو عبادت جس طرح عبادت میں بغیر طہارت کے داخل نہیں ہو سکتا تو طالبان عبادت کے لیے جس طرح پہلا قدم طہارت ہے اسی طرح طالبان حق کے لیے پہلا قدم توبہ عبادت چاہنے والے طہارت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتے اور اللہ کو چاہنے والے توبہ کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو توبہ اللہ کی راہ کے لیے پہلا قدم ہے اس لیے قرآن مجید نے بڑی لطیف بات کی اور سچ بات یہ ہے کہ صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا جائے وہ صحبت خواہ ظاہری ہو اور خواہ روحانی ہو اور خواہ وہ صحبت کتابی ہو اور علمی صحبت ہو اور خواہ وہ صحبت مجلیتی صحبت ہو یعنی صوفیاء کے اقوال اور ان کے فرمودات کو سمجھا جائے تو سچ بات ہے پھر قرآنی فرمودات کی روح کی بھی سمجھاتی یہ رحمیت سمجھاتی اللہ پاک کا یہ فرمانہ اس عمر کی طرح اشارہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے اور تحارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور تحارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو قرآن پاک نے توبہ اور تحارت کو اکٹھا بیان کیا اور توبہ اور تحارت کو اکٹھا بیان کرنے میں چاہیے تو یہ تھا کہ تحارت کا ذکر پہلے آتا اور توبہ کا بعد میں اس لیے کہ تحارت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی تحارت کا ذکر رجوع اللہ سے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھا کہ توبہ چونکہ اللہ سے ملنے کی راہ ہے اور تحارت عبادت کی راہ ہے اور اللہ سے ملنا یہ عبادت کا مقصود ہے یعنی وسال حق یہ مقصود عبادت عبادت ذریعہ ہے اور وسال مقصود ہے عبادت ذریعہ ہے اور اللہ کا وسال مقصود ہے اور مقصود کا درجہ ذریعے سے بلند ہوتا ہے اس لیے وسال حق کا درجہ عبادت حق سے بلند ہوا تو چونکہ تحارت عبادت کا قدم ہے یعنی ذریعے کا قدم ہے اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا اور توبہ وسال حق کا کے لیے پہلا قدم ہے اس کا ذکر پہلے تو توبہ کا درجہ چونکہ تحارت سے بلند تھا اس لیے توابین کا ذکر پہلے فرمایا متطہرین کا ذکر بعد میں فرمایا یہ حفظ مراتب کے لیے لیکن توبہ اور تحارت کو یک جا کیا اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ توبہ جسم کو پاک کرنے تحارت جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور توبہ روح کو پاک کرنے کا ذریعہ تحارت سے جسم پاک ہوتا ہے آلائشوں سے جسم پاک ہوتا ہے اور توبہ سے روح آلائشوں سے پاک ہوتی ہے اور صاحب ظاہر ہے کہ جسم کا پاک ہونا بھی بری شئے ہے لیکن روح کا آلائشوں سے پاک ہونا جسم کی تحارت سے کہیں بلند ہے اس لیے توبہ کو مقدم ٹھہرایا اور تحارت کو مؤخر کیا اس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے پہلا قدم توبہ ہے اور توبہ کا معنی رجوع الاللہ ہے توبہ کا معنی کیا ہے رجوع الاللہ یعنی اللہ کی طرف راغب اور متوجہ ہونا اس کو توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف راغب اور متوجہ ہونا اس کو توبہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تائب نہیں ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے جو طائب نہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں اور اللہ سے بے رغبت ہے اور اللہ کی طرف اگر دل راغب ہو جائے اور روح متوجہ ہو جائے تو اسی عمل کو توبہ کہتے ہیں جب تک روح اللہ کی طرف راغب نہ تھی اور جھکی ہوئی نہ تھی اور دل کا مو اللہ کی طرف نہ تھا تب تک بندہ طائب نہ تھا اور جب اس نے توبہ کر لی یعنی توبہ سے مراد اس نے دل کا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا یعنی جسم کا چہرہ تو ہر وقت اللہ اور اس کے گھر کی طرف ہوتا ہی ہے لیکن اس جسم کے چہرے کو ادھر کرنے سے توبہ نہیں ہوتی ہم نماز پڑھتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور چہرہ ہمارا ہر وقت کعبے کی طرف ہوتا ہے تو چہرہ کعبے کی طرف رہے یہ توبہ نہیں ہوتی اگر دل رب کعبہ کی طرف ہو جائے تو اس کو توبہ کرتے ہیں تو توبہ روح ہے اور عبادت ظاہر ہے جسم ہے عبادت جسم ہے اور توبہ اس کی روح اس لیے کہ عبادت کا جو فرض ہے شریعت کی روح سے وہ چہرے کی اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے بھی پورا ہو جاتا ہے بے شک دل اور روح کاملاً اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو سکی لیکن پھر بھی اللہ فرض کے درجے میں اس نماز اور عبادت کو قبول فرما لیتا ہے وہ اہل کمال کے لیے وہ ناکس رہتی لیکن عبادت کے درجے میں بطور فرض اسے قبول فرما لیتا ہے لیکن توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دل کا چہرہ رب کی طرف دل راغب نہ ہو مولا کی طرف اور روح در متوجہ نہ ہو تو وہ عمل توبہ ہوتا ہی نہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ توبہ روح کو اور دل کو اللہ کی طرف راغب اور متوجہ کرنے کا ناکس ہے اب قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اسلام نے ندامت کو قرار دیا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ندم توبت کہ نادم اور شرمندہ ہو جانا اسی کا نام توبہ یعنی دل اور روح اللہ کی طرف کس طرح متوجہ ہوتی اگر بندہ نادم ہو جائے اور بندہ شرمندہ ہو جائے اپنی غلط کاریوں پر اور خطا کاریوں پر اور برے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اس کا نادم ہونا ہی توبہ ہے نادم ہونا ہی توبہ ہے اور اللہ پاک کا کتنا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے لیکن محض گناہگار کو ظالم نہیں کہتا ہے اس کی رحمتوں کی کس کس شان کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی بخششوں کے کس کس حال کو بیان کیا جائے وہ گناہ کو ظلم کہتا ہے لیکن گناہگار کو ظالم نہیں کہتا اس لیے کہ گناہگار تائب بھی ہو سکتا ہے وہ ظالم اسے اس وقت کہتا ہے جب وہ توبہ سے انکار کر دیتا ہے گناہگار ظالم نہیں اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ساری کی ساری زمین پر رہنے والے بندے نیک ہو جائیں اور ان میں کوئی بھی گناہ کرنے والا باقی نہ رہے اور سب سجدہ گزار ہو جائیں اور عبادت گزار ہو جائیں اور زمین کی اطراف اور اکناف اور کسی گوشے میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو گناہ کر رہا ہو تو میں ساری کی ساری مخلوق کو ختم کر دیں ختم کر دیں ساری مخلوق کو ختم کر دیں اور اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق کو لے آؤں اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق کو لے آؤں جو گناہ کرے اور پھر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگ لے اس لیے کہ اس عزت والے رب کی عزت کی قسم اس کی رحمت اور بخشش کو اتنا مزہ عبادت گزاروں کی عبادت پر نہیں آتا جتنا گناہگاروں کی توبہ پر تک اس کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کو اس کی بخشش کو لطف و کرم کا اتنا مزہ سجدہ گزاروں کی سجدہ ریزیوں پر نہیں آتا جتنا گناہگاروں کے ندامت کے آنسو گرانے پر آتا ہے معافی مانگنے پر آتا ہے اور طائبوں کی توبہ پر آتا ہے اس لیے کہ عبادت گزار جب عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے نتیجے میں شیطان اگر اپنا دخل کر لے حملہ کر لے تو اس عبادت کے نتیجے میں اس کی اندر کبر پیدا ہو سکتا ہے عبادت گزار اللہ اسے محفوظ رکھے وہ تکبر کی راہ پر جا سکتا ہے اس کی اندر کبر آ سکتا ہے اپنی عبادت کا گمند آ سکتا ہے اپنی کسرت اطاعت کا خیال آ سکتا ہے اور جو ہی اپنی کسرت اطاعت کا خیال اس کے دل میں آیا اپنی عبادت کا گمند آیا اس کی عبادت بھی گئی اس کی اطاعت بھی گئی عبادت کے رائے گاں جانے کا اللہ اپنا محفوظ رکھے لیکن اس کے رائے گاں جانے کا بسبب کبر امکان ہے لیکن گناہت پر ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے تو توبہ کے رائے گاں جانے کا کوئی امکان نہیں اس لیے کہ عبادت گزار تو عبادت پر گمند کرے گا گناہگار کس پر گمند کرے نادم کس پر گمند کرے جو شرمسار ہے گناہوں پر جو نادم ہے گناہ پر اس کے پاس تو سوائے آجزی کے سوائے توازوں کے سوائے رونے کے سواللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے اور سوائے آن ندامت کے آنسوں گرانے کے معافی مانگنے کے ڈرنے کے کوئی شہر نہیں وہ تو پہلے ہی گناہ پر ڈر رہا ہے وہ تو پہلے ہی نادم و شرمندہ ہے اس کے من پر تو پہلے ہی رکت آئی ہے وہ تو پہلے ہی رو رہا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کرو کہ میں پھر اس ساری کی ساری نیک و کار مخلوق کی جگہ ایسے گناہداروں کو لے آؤ جو کبھی گناہ کرے اور پھر گناہ پر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگنے اس لیے کہ سارے نیکیاں کرنے والے ہوں تو پھر ہر کوئی اس سے عجر مانگے گا گناہوں کی معافی کون مانگے گا تو وہ تو معاف بھی کرنا چاہتا ہے تو غفور الرحیم بھی ہے رحم تو کرتا بھی ہے لیکن جو رحم مغفرت کی صورت میں ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے اس لیے اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ گناہ کو ظلم کہا جائے لیکن گناہگار کو ظالم نہیں کہتا ہے اب دیکھئے قرآن گواہ قرآن مجید میں اس لیے ظالم نہیں کہتا کہ گناہگار کے طائب ہونے کا امکان موجود ہے گناہگار کے طائب کر لینے کا امکان موجود ہے اور اس کو ظالم چون کر جائے کہ جسے اگر ایک لمحے میں ندام کے ساتھ آنسو گرا کے معافی مانگ لیے تو وہ اتنا پاک ہو گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوئے اطائب من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے یعنی توبہ کرنے والا گناہگار اگر میں محاورے کی زبان استعمال کروں تو حدیث کا معنی یہ ہے توبہ کرنے والا گناہگار ایسے ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح گناہ سے پاک ہو سکتا ہے اسے رب کی رحمت ظالم نہیں کہتا ہے لیکن گناہ کو ظلم کہتی کتنا فرق ہے ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنْقُسَهُمْ جَاؤُوْكَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آجا جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آجا حدہ کی شرک کو بھی ظلم کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے ہر گناہ کو ظلم کہا اور شرک کو بھی ظلمِ عظیم کہا اور گناہ کرنے والوں کو یہ بھی کہا قُلْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے فرما دے کہ میرے بندوں میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہ کرنے کو کیا کہا اللَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ عَنْفُزِهِمْ جو جانوں پر زیادتی کر بیٹھے جانوں پر ظلم کر بیٹھے قرآن پاک نے کیا عجب بیان کیا اس مضمون کو کہ وہ بندوں جو ظلم کر بیٹھے ہو جانوں پر ظلم تو کر چکے ہو لیکن ہماری نظر میں ظالم پھر بھی نہیں ظلم کر بیٹھے ہو ظلم کر بیٹھے ہو لیکن ظالم پھر بھی نہیں چونکہ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ تُنہیں یہ مجدہِ جانفضہ سنایا جا رہا ہے کہ ظلم کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ظلم کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ ذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے کے سارے گناہ ماف کر دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں وہ گناہوں کے ماف کرنے پر آ جائے تو کوئی کمی نہیں وہ سارے کے سارے گناہ بے حساب کو کتاب ہی کیوں نہ ہو وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ سارے گناہ ماف فرما دینے والا ہے جب وہ سارے گناہ ماف کرتا ہے پھر تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں کو دیتے ہیں اب یہاں نکھئے گناہ کیا اور گناہ کو جانوں پر ظلم قرار دیا لیکن رحمت سے مایوس نہ کیا سے مایوس نہ کیا جن کو اللہ ظالم قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں ہدایت نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا یعنی ظالموں کو رحمت سے دور کر دیا جو ظالم ہو گئے ان کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ظالموں کے لیے ہدایت میں کوئی حصہ نہیں تو ظالموں کو دور کیا جا رہا ہے جو ظالم ہیں وہ ہدایت سے محروم ہیں وہ ہدایت اللہ کی رحمت ہے ہدایت سے محروم ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہیں وہ رحمت سے محروم ہیں اور ادھر گناہگار کو کہا کہ تُو نے ظلم تو کیا لیکن تجھے میں ظالم نہیں کہتا کہ رحمت تیرے پھر بھی قریب ہے رحمت پھر بھی قریب اور گناہگار ظالم کا بنتا ہے محض گناہگار ہو کر ظالم نہیں بنتا کیونکہ رحمت کی خوشخبری قائم ہے وہ ظالم اس وقت بنتا ہے جب قرآن نے کہا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو گناہ کرتا ہے اور رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے کہ اب نادم ہو جائے گا اب شرمندہ ہو جائے گا اب معافی مانگ لے گا اب توبہ کر لے گا رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے دیکھتی رہتی ہے یہاں تک کہ توبہ کا زمانہ گزر جاتا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے ظلم پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کا زمانہ گزر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ ظالم جاتا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُم الظَّالِمُونَ ظالم وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا اللہ اکبر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ظالم وہ ہے جو گناہ کرتا ہے کتنا فرق ہے دو باتوں میں یہ اس کی رحمت کے فیصلے ہیں اور ہم ہیں کہ پھر بھی ظلم پر ظلم کیا جا رہے ہیں اس کی رحمت کے بیان کو سنیے فرمایا کہ ظالم وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے باوجود اس کے کہ گناہ ظلم ہے لیکن ظالم وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے ظالم وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا قرآن مجید نے گناہ کے لیے مغفرت بیان کی لیکن جو توبہ سے بھی گزر جائے نہ کرے اس کو ظالم کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ ایک ایسی شئے ہے جو گناہوں کے امبار کو بھی مٹا دیتی گناہوں کے دھیروں کو دھیر بھی مٹا دیتی کیوں کہ توبہ حقیقت میں ندامت ہے اب یہ ندامت اس کو حدیث پاک میں این توبہ کہا گیا اس کی تین شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں تین ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر بیٹھے اور یاد یہ بھی رکھ لیجئے گناہ کسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کو گناہ کہتے ہیں اس نے جو کام نہ کرنے کو کہا تھا انسان نے وہ کر دیا یہ گناہ ہو گیا کیونکہ یہ اس کی حکم کی مخالفت ہے اور جو کام اس نے کرنے کو کہا تھا انسان نے حکم کے باوجود نہ کیا یہ گناہ ہو گیا کیونکہ حکم کی مخالفت ہو گیا تو توبہ اور ندامت کی تین شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ جب انسان مخالفت کر بیٹھے اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی یعنی گناہ کر بیٹھے تو اس گناہ پر نادم ہو جائے اور اسے افسوس ہو گناہ کے کرنے پر بعد میں اسے افسوس ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا توبہ کی تین شرطیں میں ارز کر رہا ہوں ان میں سے پہلی شرط یہ یعنی توبہ کا پہلا جز یہ ہے کہ جو مخالفت اس نے اللہ کی کی اس مخالفت پر اسے بعد میں افسوس ہو افسوس دل کے رنج کو کہتے ہیں دل کے رنج کو کہتے ہیں دکھ کو کہتے ہیں پریشانی کو کہتے ہیں اگر اسے کیے پر دکھ ہو گیا اور کیے پر افسوس ہو گیا اور کیے پر شرمندگی ہو گئی تو یہ توبہ کا پہلا جز ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا جز یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور گناہ کا ارتکاب کیا تو خود کو اس گناہ کے سبب سے زلیل سمجھے خود کو گناہ کے سبب سے زلیل سمجھے ناکس سمجھے گرا ہوا سمجھے اور یہ جانے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا زلیل و رسوہ ہو گیا اپنے برے کام کے کرنے پر اسے افسوس ندامت اور اس کام کے سبب سے خود کو اللہ کی بارگاہ میں زلیل جانے گرا ہوا جانے اب باعزت نہ جانے سمجھے کہ میں زلیل و رسوہ ہو گیا یہ احساس زلت ہو جائے افسوس کے سبب احساس ندامت پیدا اللہ کے حکم کی مخالفت کو یاد کر کے احساس ندامت پیدا ہو تعصف ہو دوسرا احساس زلت پیدا ہو خود کو زلیل جانے لگے رسوہ جانے لگے اور تیسرا یہ کہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عظم کر لے آئندہ یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں باری تعالیٰ اب کے تو مجھے معاف کر میں دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں دوبارہ تیرے حکم کی مخالفت نہیں کرو اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عظم کر لے یہ تیسرا جزا ہے جب انسان یہ تین اجزاء اور تین شرائط پوری کر لیتا ہے تو اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے اب جب آپ نے توبہ کی تعریف اور اس کے یہ تین اجزاء سن لیے احساس ندامت یہ تأصف احساس زلت اور ترک معصیت کا عظم جب یہ تین شرائط اس نے پوری کر لی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس کی تختی عامال سے اس کے گناہ کا وجود مٹا دیا ادھر اس نے ندامت کے حساس سے ان تین شرائط کو پورا کیا ادھر اللہ کے دست اللہ کا دست مغفرت اٹھا اور نام عامال کی جو تختی تھی اس سے اس کے گناہ کا وجود اس طرح مٹا دیا گیا جیسے گناہ تھا اور یہ بھی ارز کر دوں کہ ہمارے دل اور ہمارے ظرف اور اللہ کی رحمت کے حوصلے میں کتنا فرق ہے ہم سے بھی کوئی معافی مانگتا ہے اگر ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن معاف کر کے بھی دل سے نہیں بھولاتے یہ بات سچ ہے یہ غلط ہے معاف کر کے بھی دل سے غصہ نہیں بھولاتے اور کتنا حوصلہ ہے اس کی رحمت کا کہ کوئی بڑے سے بڑا ظلم ہی کیوں نہ کر لے جب وہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تختی عامال سے اس کے گناہ کے نام و نشان کو یوں ہی چاہتا ہے کم اللہ زنبا لہو جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا گناہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے گناہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے حروف کو بھی مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس توبہ کے بعد کبھی وہی گناہ سادر ہو جائے کہ میں مذہب اہل سنت اور جمہور اہل اسلام کے مذہب پر یہ بات کہہ رہا ہوں موکزلہ اس کو نہیں مانتی اگر وہی گناہ یا کوئی اور گناہ اسی شخص سے پھر سادر ہو جائے تو اس دوبارہ سادر ہونے والے گناہ کو تو لکھا جائے گا حالکہ وہی گناہ اس نے دورایا جو پہلے تھا لیکن یہ گناہ کر کے بھی پہلا گناہ جو ہے وہ پھر بھی مٹا کا مٹا رہے گا یہ اس کی رحمت کا ظرف ہے اگر اس نے وہی گناہ پھر لوٹ کے ستر مرتبہ بھی کر لیا وہی گناہ لوٹ کر ستر مرتبہ بھی کر لیا جبکہ انتر مرتبہ ہر گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی تھی انہی تین شرطوں کے بعد کساب جو میں نے عرص کی یعنی ہر گناہ کیا اور پھر اسے ندامت ہوئی احساس زلط ہوا اور ترک گناہ کا اس نے ارادہ کیا صدق دل سے نیک نیتی سے سچے دل سے دھوکے سے نہیں کہ زباں سے کہہ رہا کہ باری طالعہ ماف کر دے پھر نہیں کروں گا اور دل میں یہ بات راسخ ہو کہ پھر کروں گا یہ تو توبہ ہی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے یہ دجل و فریب ہے توبہ وہی ہے جو سچے دل سے کی جائے تو اس نے سچے دل سے گناہ کی توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا تو بتائیے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں کہ پھر لگزش ہو گئی اور پھر توبہ ٹوٹی اور وہی گناہ کر بیٹھا اور جب دوبارہ گناہ ہوا تو پھر نادم ہوا پھر اس نے توبہ کی سچے دل سے اللہ نے ماف کر دیا اور تیسری بار پھر لگزش ہو گئی پھر وہی گناہ کر بیٹھا تو سچے دل سے توبہ کر کے بھی کیا یہ ممکن نہیں کہ بعد میں پھر وہی گناہ غلطی سے کر بیٹھے بتائیے نا ہے جب انسانی کمزوری تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح اس نے انتر مرتبہ گناہ کیا خواہ ایک ہی گناہ کیا باقی گناہ جو اس کے پاس تھے ان کا معاملہ جدا ہے وہ جدا ہے ایک ہی گناہ انتر مرتبہ کیا اور انتر مرتبہ توبہ کی اور سترنی مرتبہ پھر اس نے وہی گناہ کیا تو میں اس بخشش والے رب کی بخششوں کا حوصلہ بیان کر رہا ہوں کہ جب ستر مرتبہ وہ گناہ کرے گا انترنی توبہ کے بعد تو اس کے نامہ اعمال میں وہی ایک گناہ لکھا جائے گا انتر پھر بھی نہیں لکھے جائے گا اور وہ رب اسے یہ بھی یہ پھر بھی نہیں کہے گا کہ بندے شرم تو کر اسی گناہ کو انتر مرتبہ بخشوا کے پھر کر رہا ہے یہ پھر بھی نہیں کہے گا لہٰذا بار بار تیرے گناہ کے ریپیٹ کرنے سے میں پچھلے بخشے ہوئے گناہوں کو پھر زندہ کرتا ہوں تاکہ تجھے سخت عذاب دیا جائے نہیں یہ اس کی رحمت کی شان کے منافی ہے اس لیے کہ توبہ کی عمل میں دو کام ہوتے ہیں ایک بندے کا توبہ یعنی دو توبہ میں دو جہتیں ہوتی ہیں ایک بندے کی توبہ ایک اللہ کی توبہ بندہ بھی توب ہے توبہ کرنے والا اور اللہ بھی توب ہے جو بہت زیادہ توبہ کرے اس بندے کو کیا کہتے ہیں توبہ بہت توبہ کرنے والا اور اللہ کی شان بھی ہے توبہ الرحیمہ تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے بندہ بھی توبہ کرتا ہے لیکن دونوں کی توبہ کے معنی میں فرق ہے بندے کا توبہ ہے گناہ سے ہٹ کر اللہ کی طرف بخشش کی خیال سے راہب ہونا یہ بندے کی توبہ ہے اور اللہ کی توبہ ہے بخشش کے ارادے سے بندے کی طرف راہب ہونا بندہ معافی حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ کی طرف راغب ہو تو یہ بندے کی توبہ ہے اور اللہ اس کی توبہ پر معاف کرنے کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہو تو یہ اللہ کی توبہ ہے وہ رب کہتا ہے کہ نادان اگر انتر مرتبہ توبہ توڑی ہے تو تونے توڑی ہے میں نے تو نہیں توڑی یہ تونے توڑی ہے اس لیے تیری توبہ ٹوٹتی رہی اور ستر مرتبہ تُو گناہ کر بیٹھا کر کے پھر توڑی ہے توبہ کر کے پھر توڑ بیٹھا لیکن میری توبہ انتر مرتبہ ہوئی تیری ہر بار ٹوٹتی لہی لیکن میری کامل لہی تیری توبہ ٹوٹی میری تو نہیں ٹوٹی اس لیے پھر بھی وہی گناہ اس کے نام میں عوال میں ہوگا بکیہ گناہ نہیں ہوں گے تو اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ایک مرتبہ کی توبہ اس گناہ کے لیے کافی ہوتی اور صد کے دل سے توبہ ہونی چاہیے اور توبہ میں بھی توبہ ہوتی ایک ہے توبہ اور ایک ہے توبہ در توبہ توبہ میں توبہ مشایخ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو اس توبہ میں بھی توبہ کرتا اور عرض کرتا ہوں باری تعالی یہ توبہ تو اس گناہ سے ہے اور اس توبہ میں توبہ یہ ہے کہ اس توبہ پر مجھے ثابت قدم رکھ اس توبہ میں مجھے ثابت قدم رکھ اور توبہ میں مجھے اخلاص عطا کر توبہ میں اخلاص عطا کر اور توبہ میں استقامت عطا کر تو توبہ میں اخلاص اور استقامت نصیب ہو جائے تو یہ توبہ کی توبہ ہے اور علیاء کرام اور عرفہ اعظام نے فرمایا کہ توبہ میں استقامت کس طرح نصیب ہوتی دو باتیں میں نے حرص کی اخلاص اور استقامت اخلاص تو توبہ کا ندامت سے حاصل ہوتا ہے دونوں کا میں ذریعہ بھی یرز کر دوں کہ کس طرح حاصل ہوتا ہے توبہ میں اخلاص ندامت سے حاصل ہوتا ہے شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی خالص ہوگی اللہ انسان جتنا زیادہ شرمندہ ہوگا جتنا زیادہ متعصف ہوگا احساسِ ذلت جتنا زیادہ ہوگا اور گناہ کے بوجھ سے جتنا زیادہ اس کا دل دبے گا اور پریشان ہو کر اللہ کی طرف ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے گا شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ میں اتنا اخلاص زیادہ یہ تو ہے توبہ میں اخلاص کا ذریعہ اور توبہ میں استقامت کیا ہے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ توبہ میں استقامت بعد میں محاسبہ نفس کے ذریعے ممکن ہے کس کے ذریعے محاسبہ نفس جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی بعد میں نفس کا محاسبہ رکھیں صبح و شام نفس کا حساب و کتاب کریں نفس کے عمال کا شمار کریں اپنے نفس پر بصیر رہیں اس کا حساب کرتے رہیں محاسبہ کرتے رہیں اور ہر لمحے نفس کرتے رہیں جو محاسبہ کرنے والے ہیں نفس کا وہ کسی لمحے بھی نفس کے حال سے غافل نہیں ہوتے ہیں نفس کدھر کو جا رہا ہے کیا چاہ رہا ہے کیا کر رہا ہے پھول رہا ہے یا نہیں تکبر میں آ رہا ہے یا نہیں حسد کر رہا ہے یا نہیں اناد کر رہا ہے یا نہیں دنیا کی طلب کی طرف جا رہا ہے یا نہیں تب ہی خواہش کی طرف لپک رہا ہے یا نہیں ہر لمحے نفس کے جھکاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں اور نفس کا محاسبہ کرتے ہیں نفس سیدھی راہ سے جو ہی دائیں وائیں بھٹکتا نظر آتا ہے وہیں اس کا محاسبہ کر لیتا ہے وہیں اس کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کے بہکاوے کو اسی دکھ کچل دیتے ہیں تو ندامت کی کسرت سے توبہ میں اخلاص آتا ہے اور محاسبہ نفس پر قائم رہنے سے توبہ میں استقامت آتی ہے اس کو توبہ کی توبہ کہا جاتا ہے اس کو مرز کر رہا تھا کہ یہ تین شرائط پورے ہو جائیں تو پھر مرد حق کی توبہ ہو جاتی ہے اللہ کے بندے کی توبہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ توبہ کا محرک کیا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ انسان توبہ کیوں کرے اب تک تو میں نے اس کا مفہوم ارز کیا ہے اب یہ کہ توبہ کس محرک کے تحت ہو کس محرک کے تحت ہو اس لحاظ سے مختلف صوفیاء اور عرفاء نے اس کی مختلف اقسام بیان کی کسی نے دو کسی نے تین لیکن ان سارے بزرگان دین کی تعلیمات کا نچوڑ تلقینات کا خلاصہ جمع کر کے میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ صوفیاء کرام نے توبہ کے محرکات کے حوالے سے جو کچھ فرمایا اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس طرح توبہ کے پانچ محرکات اور محرکات کی بنا پر توبہ کی پانچ قسمیں تو پہلی کو توبہ نصوح کا نام دیا جا سکتا ہے توبہ نصوح کا دوسری کو توبہ انعبت کا تیسری کو توبہ استجابت کا چوتھی کو توبہ استحیاء چار اقسام ہیں چار محرکات توبہ استحیاء توبہ نصوح توبہ انعبت توبہ استجابت اور توبہ استحیاء یہ ایک تقسیم ہے محرک کے حوالے سے اس کی چند تقسیمات اور بھی ہیں ان کا ذکر بعد میں آتا محرک توبہ کے حوالے سے یہ تقسیم اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو توبو الاللہ توبتن نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف طاہب ہو جاؤ اب دیکھیں یہ جب بھی توبہ کی بات آئی ہے فرمایا توبو الاللہ اللہ کی طرف طائب ہو جاؤ یعنی توبہ نام ہی دل سے اللہ کی طرف راغب ہونے کا اللہ کی طرف راغب ہونے کا توبتن نسوحا اور سچی توبہ کا یہ جو ہے توبہ یہ عام اہل ایمان کے لیے توبہ ہے جس پہلے درجے کی توبہ کا حضابہ اس توبہ میں محرک کیا ہوتا ہے گناہ سے بچنا یہ توبہ کا محرک ہوتا ہے گناہ سے بچنا یہ توبہ کا محرک ہوتا ہے تو اس توبہ کی دو قسمیں ہیں یہ دو زہلی قسمیں ملا کر پھر کل قسمیں پانچ ہو جاتے ہیں اور اگر ان دو قسموں کو اسی ایک میں شمار کریں تو پھر کل چار رہتے ہیں تو وہ توبہ جو گناہ سے بچنے اور گناہ سے پرہیز کی نیت سے ہو وہ توبہ تن نسوہہ ہے سچی توبہ جو اہل ایمان کے لیے توبہ عام ہے توبہ عام اس کی پہلی صورت ہے اتوبہ ان القبائر دوسری صورت ہے اتوبہ ان السغائر یعنی بڑے گناہوں سے توبہ کرنا وہ گناہ جن کی شریعت میں مضمت آئی جن کو شریعت نے حرام تھیرایا جن پر شریعت نے دنیا یا آخرت کی عذاب کی بات کی جن کاموں پر اللہ اللہ کے رسول نے لانت کی جن پر عذاب اور عقاب کی بات کی گئی وہ عذاب کی بات کی گئی وہ قبائر عذاب کی بات کی گئی بڑے عذاب کی وہ کیا ہیں قبائر میں زنا ہے بدکاری ہے جھوٹ ہے چوری ہے شراب ہے ڈاکہ ہے یہ غیبت ہے ایک دوسرے کے خلاف چغلی ہے بددیانتی ہے ملاوت ہے کم تولنا ہے دھوکہ دئی ہے یہ ساری بددیانتی کی صورتیں قبائر میں آتی ہیں یہ وہ گناہ ہے جن پر عذاب ہے جن پر لانت کی گئی تو پہلی توبہ عام مسلمانوں کی ان گناہوں سے ہے تو طریقت کی راہ کا پہلا قدم اس وقت تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک انسان اولاً سارے قبائر سے توبہ نہ کرے سارے قبائر سے توبہ نہ کرے انسان جھوٹ بھی بولے اور جھوٹ سے طائب نہ ہو اور طریقت کی بات کرے یہ خود جھوٹ ہے منافقت سے دجل و فریب سے غیبت سے چغلی سے دوسرے کا استحضاء سے دوسرے کا تمسخر دوسرے کی تظلیل اور باقی سارے بدکاریوں کے کام اور گناہوں کے کام جن پر شریعت میں لانت کی گئی انسان ان کو بھی زندگی میں قائم رکھے اور طریقت کی بات کرے یہ خود جھوٹ ہے منافقت ہے اور دجل و فریب تو قبائر سے توبہ یہ شرط اولی ہے اس کے بعد فرمایا کہ پھر توبتن نسوہا ہی کا دوسرا درجہ ہے کہ جب انسان قبائر یعنی بڑے گناہوں سے پرہیس کر لے تو پھر چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیس کریں چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیس کریں برے خیالات کا دل ملانا بری خواہشات کا دل ملانا چھوٹی گناہوں کی بےہتیاتیوں کا ہو جانا کسی کی بیعذبی کا ہو جانا کسی کی معمولی حق تلفی کا ہو جانا یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن پر اللہ نے عذاب کی وعید نہیں کی عقاب کی کی ہے عقاب کہتے ہیں ناراضگی یعنی وہ عذاب تو نہیں دیتا لیکن ناب کی وجہ سے عقاب سرزنش کرتا ہے تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے جیسے ناراضگی کے سبب کچھ مو موڑ لینا اور پھر معافی مانگنے پر معاف بھی کر دینا تو جہاں بڑے گناہ ہیں وہاں عذاب ہیں جہاں چھوٹے گناہ ہیں وہاں عقاب یہ سزا کی چھوٹی سطح ہے تو پھر دوسرا درجہ ان چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ تو گویا پہلی توبہ جو سچی توبہ ہے وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کی نیت سے انسان توبہ کرے تو گویا یہاں محرک عذاب اور عقاب سے بچنا یہاں محرک کیا ہے پہلی توبہ کا محرک کیا ہے اللہ کی طرف سے سزا سے بچنا اس کے عذاب سے بچنا اس کے عقاب سے بچنا کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو عذاب کا شکار ہو جاؤں گا اللہ کی ناراضگی کا مستحد ٹھہروں گا تو عذاب اور عقاب سے ڈر کر اللہ کی سزا سے بچنے کی خیال سے توبہ کرنا یہ توبہ کا پہلا محرک ہے یہ عوام کی توبہ ہے عام اہلِ ایمان کی توبہ ہے اس کے بعد اس سے اوپر درجے کی دوسری توبہ ہے اس کا محرک عذاب سے بچنے کا خیال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا خوش ہونا اور اس کی طرف سے عجر اور ثواب کمی ہے پہلا محرک عذاب کا خوف تھا اور دوسرا محرک اللہ کے ثواب کی طلب ہے عام مسلمان عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں اور جو اس سے اوپر درجے کو چلے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے عجر و ثواب کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ سے بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب آتا عجر ملتا ہے خوشی ملتی ہے نعمتیں ملتی ہیں اس کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں تو اگر محرک خوفِ عذاب ہو یہ پہلی توبہ ہے سچے دل کی اگر محرک خوفِ عذاب نہ ہو بلکہ طلبِ ثواب ہو تو یہ توبہِ عنابت تو کیا کہتے ہیں توبہِ عنابت کیا کہتے ہیں توبہِ عنابت کہتے ہیں اس میں انسان کبائر اور سغائر سے تو پہلے ہی مجترب ہوتا ہے بڑے چھوٹے گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس لیے عذاب کا خطرہ اسے نہیں ہوتا وہ مزید ثواب کا طالب ہوتا ہے اس کی مزید رحمتوں کا طالب ہوتا ہے اس کی مزید قرب کا طالب ہوتا ہے اس کی عنایات اور بخششوں کا طالب ہوتا ہے اس لیے جب وہ توبہ کرتا ہے اس خیال سے تو اس کی توبہ عنابت کہلاتی ہے اس کی توبہ عنابت کہلاتی ہے دوستو اس کے بعد پھر دو درجے اور ہیں ان میں سے ایک درجہ جو تیسرا ہو گیا اس کا نام ہے توبہ استجابت یہ اس سے اچھلے اوچھے درجے کی توبہ ہے اس توبہ استجابت میں نہ عذاب کا ڈر محرک ہوتا ہے نہ ثواب کی طلب محرک ہوتی ہے بلکہ توبہ استجابت میں یہ خیال محرے کے توبہ ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں ظلم کر رہا ہوں اور وہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے وہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے اتنا قریب ہے میرا مولا اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں نَحْنُ أَكْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد کہ میں ہم تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں اور قُلْ يَا عِبَادِي اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّائِزَا دَعَان میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میری نسبت پوچھیں تجھ سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ سمائیے کہ ہمارا رب کہاں ہے تو اِنِّي قَرِيب میرے بندوں کو بتا دے میرے محبوب کہ مجھے کہاں تلاش کرتے ہو میں تو بہت ہی قریب ہوں کہاں تلاش کرتے ہو بہت ہی قریب ہوں اِنِّي اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّائِزَا دَعَان اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں یہ جو احساسِ قربِ الٰہی ہے کہ وہ سارک سے بھی قریب ہے اور میری ہر پکار کو سنتا ہے اور میرے بہت قریب ہے اس قرب کے احساس سے جو ندامت ہوتی ہے وہ توبہ کا محرک ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا درجہ بدرجہ توبہ کا رتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے اور توبہ کے حسن میں نکھار آتا جا رہا ہے وہ توبہ عذاب کے ڈر سے تھی وہ بھی توبہ تھی لیکن وہ غلاموں کی توبہ تھی وہ توبہ جو عذاب کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کی انعیات کی طلب میں ہے وہ بھی توبہ ہے اس میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر گیا یہ غلاموں کی توبہ نہ رہی لیکن چونکہ حساب کتاب اور عجر و سواب کا خیال ہے یہ تاجروں کی توبہ ہے اور وہ توبہ جو نہ سواب کی طلب میں ہے نہ عذاب کے خوف میں ہے بلکہ اس کے احساس قرب کی ندامت میں ہے وہ توبہ اور بلند لوگوں کی توبہ ہے اس کو توبہ استجابت کہتے ہیں اور چوتھی توبہ توبہ استہیا ہے قرب کا خیال تو ہوتا ہی ہے وہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہ میرا مولا جو مجھے پکار رہا ہے یا عبادی اللہزین اسرفو علا انفوسہم گناہ کرنے والوں گناہ کر کے بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا لا تقنتو من رحمت اللہ تم گناہ کرتے جاؤ میں پھر بھی تم پہ لطف و عسان کروں گا توبہ استہیا یہ ہے کہ قرب کا احساس تو تھا ہی لیکن گناہ کر کے یہ خیال محرک آ گیا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور وہ گناہ کے باوجود لطف و عسان کرتا ہے اس کے لطف و عسان کی بنا پر اللہ سے حیاء آ جائے اور اس کی ذات کے حیاء میں توبہ کرنا یہ توبہ استہیا ہے حیاء ان توبہ کرنا یہ توبہ استہیا ہے اور عساسِ قرب میں توبہ کرنا یہ توبہ استجابت ہے اور طلبِ انعیات میں توبہ کرنا یہ توبہ انعبت ہے اور عذاب کے خوف سے توبہ کرنا یہ توبہ نسو پہلی توبہ ہے تو جو لوگ پہلی توبہ کرتے ہیں ان کو تائب کہا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں تائب اور دوستو یہ اس تائب کا درجہ ہے جو پہلی توبہ کرتا ہے کہ اس طرح ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو یہ پہلی توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے کم اللہ زمبلہو جیسے گناہ کیا ہی نہ تھا جب تائب کا یہ حال ہے تو پھر منیب کا حال کیا ہوگا جن کی توبہ توبت انابت ہے دوسرے درجہ کی توبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا کہ اس میں بندہ اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے انابت والی توبہ کا کیا حال ہوگا اور تیسری اور چوتھی توبہ اس توبہ کرنے والے کو عواب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عواب تو توبہ کرنے والے تین قسموں کے ہوئے ایک وہ ہوا جسے تائب کہا اور تائب کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی گناہ اشنامہ اعمال میں باقی مرہا جب اس سے بلند ہوا تو وہ بندہ منیب ہو گیا وہ بندہ منیب ہو گیا اور منیب کا درجہ اس سے کہیں بلند ہو گیا کہ اس کو اللہ نے اپنی نوازشات اور انعیات کے سمندروں میں حرک کر دیا وہ منیب اللہ کے پر اتنی نوازشات اللہ کی اور انعیات ہوئی کہ ہر سو جدھر بھی اس نے نظر دوڑائی اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو ہی دیکھا یہ مرد منیب ہے اور اس سے بلند اس کی توبہ ہو گی تو وہ مرد عواب ہو گیا مرد عواب ہو گیا اور عواب کا درجہ بہت بلند درجہ ہے بہت بلند درجہ ہے اس لحاظ سے بعض رفعہ نے توبہ کو یوں بھی تقسیم کیا کہ توبہ تلعوام 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 تل توبہ ان ماسی واللہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ عوام کی توبہ ہے اور جو عوام میں سے اللہ کے برگزیدہ ہوتے جو اللہ کے منتخب ہوتے جو اللہ کے چھنے ہوئے ہوتے جو اس کے عباد مخلصین اور عباد مکرمین ہوتے جن کا تذکرہ وہ اپنے قرآن میں کرتا ہے وہ تو گناہوں سے پہلے ہی بچے ہوئے ہوتے تو ان کی توبہ گناہوں سے نہیں ہوتی ان کی توبہ نفس کی غفلتوں سے ہوتی ہے عام لوگ گناہ کریں تو نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ والے گناہ سے تو پاک ہوتے لیکن جو لمحہ اس کی یاد سے غفلت میں گزر جائے یہ اس لمحے سے توبہ کرتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر وہ کہتے ہیں کہ جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں بسر ہو گیا وہ اپنے آپ کو اس لمحے کو لمحے کفر گردانتے ہیں اور جو لمحہ اللہ کی یاد سے بے توجہی میں بسر ہو گیا اس لمحے کو لمحے کفر گردانتے ہیں تو وہ اس غفلت کو گناہ گردانتے ہیں اس غفلت کو کفر گردانتے ہیں تو ان کی توبہ گناہ سے نہیں بلکہ غفلت سے ہوتی ہے وہ لوگ کسی لمحے اللہ سے غاصل بھی نہیں ہوتے وہ بھی توبہ کرتے ہیں تو ان کی گناہ ان کی توبہ نہ گناہوں سے ہوئی ان کی توبہ نہ غفلت سے ہوئی وہ لوگ معصف اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا خیال دل میں آ جائے اس سے بھی توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ ان معصف اللہ ہوتی ہے اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی آ جائے اس سے بھی توبہ کرتے ہیں چنانچہ یوں بھی تقسیم کی گئی اس باب میں کہ ایک توبہ جو پہلی ہے یعنی توبہ کی ایک سمت ہے توبہ کا ایک سفر ہے جو پہلی توبہ ہے توبہ انہیز ذنوب اس کی سمت بیان کی اور افانے کہ یہ خطا سے ثواب تک ہے پہلی توبہ کا سفر کیا ہے خطا سے ثواب تک یہ پہلی توبہ کا سفر دوسری توبہ کا سفر کیا ہے درستگی سے مزید پختگی تک دوسری توبہ کا سفر ہے درستگی سے مزید پختگی تک اور تیسری توبہ کا سفر ہے خدی سے خدا تک خدی سے خدا تک یہ تیسری توبہ کا سفر خطا سے ثواب تک تو یہ ہے کہ گناہ کیا صغیرہ تھا یا کبیرہ انسان اس سے طائف ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لی غفلہ سے معافی مانگ لی تو گناہ سے معافی اور غفلہ سے معافی یہ سب خطا سے ثواب تک شمال ہیں دوستو جو درستگی سے مزید پختگی تک کا سفر ہے توبہ کا یہ عوام اور خواست سے بھی برند ہے یہ وہ توبہ ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے جب آپ نے کوہتو پر عرص کیا رب بیارے نہیں اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا اپنا جلوہ کرا اللہ سے اس کے دیدار کی طلب کی جواب آیا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو طلب دیدار الہی کی جواب آیا نہیں ممکن کہ تُو دیکھ سکے اور پھر ایک تجلی گری اور انکاسی شواں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن تک کم و بیش بھی ہوش رکھا جب ہوش میں آئے تو قرآن پاک گواہ ہے ارز کیا تُب تو الیک اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اب بتائیے یہاں کون سا گناہ تھا یا کون سی غفلت تھی کس شئے کی توبہ نہ گناہ کیا کہ اللہ کے دیدار کی طلب کی ہے تو گناہ سے بھی توبہ نہ تھی اور غفلت سے بھی توبہ نہ تھی کہ دیدار الہی مانگ رہے ہیں اور بیداری کیا ہو اگر دیدار کی طلب اللہ کے دیدار کی طلب اگر یہ غفلت ہے تو پھر بیداری کس کا مانگ تو اللہ کے ساتھ ہے تو یہ بیداری کی بات تھی ہوش کی بات تو نہ گناہ سے توبہ تھی نہ غفلت سے توبہ تھی تو پھر کس شئے کی توبہ تھی یہ وہ توبہ ہے جو حالت درستگی میں کی اور مزید طرف کے لیے کی یہ توبہ کا وہ درجہ ہے کہ یہ توبہ نہ گناہ سے نہ غفلت سے بلکہ اپنے ذاتی ارادہ و اختیار سے تعبہ اللہ تعالی سے جو دیدار کی طلب کی یہ کیا تھا یہ ذاتی خواہش تھی یہ دل کا ارادہ تھا یہ نفس کا اختیار تھا خود طلب کیا باری تعالی نے نہیں فرمایا کہ آ موسیٰ مجھ سے دیدار طلب کر یا میرا دیدار کر یہ خواہش ہے یہ طلب ہے یہ ارادہ ہے یہ اختیار ہے کس کا یہ بندے کی طلب ہے یہ بندے کا ارادہ ہے حضرت موسیٰ طالب دیدار ہو کر دیدار مانگ رہا ہے ارادہ کر رہا ہے کہ مولا تو دیدار عطا کر تو دیدار اللہ کا ہے لیکن ارادہ بندے کا تھا وہ بہت بلند ارادہ تھا بہت نیک ارادہ تھا